چین میں آخر کیا چل رہا ہے یوں تو چین سے وہی خبر سامنے آتی ہے جو چینی سٹیٹ میڈیا چاہتا ہے چین کے اندر نہ تو سوشل میڈیا کو اتنی آزادی ہے اور نہ ہی دوسرے میڈیا گروس کے جانب سے ایسی کوئی خبر لگائی جا سکتی ہے جو کہ ریاستی پالیسی کے خلاف ہو یا پھر اجازت کے بغیر شایع نہیں کی جا سکتی لیکن اس کے دوسری جانب بھارتی میڈیا روز نئے دعوے کرتا رہتا ہے لیکن اب بھارتی میڈیا پر جو دعوے کیا جا رہا ہے یہ انتہائی حیران کن ہے اور ایک بہت بڑی خبر ہے بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعوے کیا جا رہا ہے کہ بیجنگ کے اندر حکومت کے خلاف بغاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ایسے میں چین کے تاہیات صدر شی جنگ پنگ کو گرفتار کر لیا کیا ہے جی بھارتی میڈیا پر اس وقت یہی خبریں چل رہی ہیں اور نہ صرف بھارتی میڈیا پر بلکہ بیجے پی کے اہم رہنماوں کی جانب سے بھی اس پر ٹویٹ کیا جا رہے ہیں اور اس معاملے کو ہوا دی جا رہی ہے یوں تو بھارت اور چائنہ اکثر ہی ایک دوسرے کے مدے مقابل نظر آتے ہیں اور ایسے میں بھارت کی جانب سے بہت دفعہ ایسے دعوے کیے گئے ہیں جو کہ نہ صرف غرط ثابت ہوئے بلکہ بھارت کو موکی کھانی پڑی ہے لیکن یہ جنگ فوجوں کے درمیان ہوتی ہے اب بھارتی میڈیا کی جانب سے جو دعوی کیا جا رہا ہے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ چین کے صدر شی جنگ پنگ کو ان کے گھر کے اندر قید کر لیا گیا ہے بھارتی سوشل میڈیا پر اس خبر کے حوالے سے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ شی جنگ پنگ کو آخری بار شنگائی تعاون تنظیم کی اجلاس کے موقع پر دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد وہ کسی بھی دوسری تقریب میں نظر نہیں آئے ہیں بتایا گیا کہ انہیں پیپل لیبریشن آرمی جو کہ ان کی پارٹی ہے اس کی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا ہے بھارتی میڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ انہیں پیپل لیبریشن آرمی کی صدارت سے ہٹانے کے بعد اب کھر کے اندر قید کر دیا گیا ہے شی جنگ پنگ کو قید کرنے کے حوالے سے بھارتی بی جے پی پارٹی کے رکن سبرامینن سوامی کی جانب سے کہا گیا کہ اب یہ جو نئے دعوے کیا جا رہے ہیں اور جو افواہیں سامنے آ رہی ہیں کہ شی جنگ پنگ کو کھر کے اندر ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے اس کو چیک کرنا اور اس خبر کی تصدیق کرنا ضروری ہے شی جنگ پنگ کو سمرکن میں دیکھا گیا تھا اور اس وقت بھی وہ پارٹی کے چیئرمنشپ سے ہٹانے کی باتیں سن رہے تھے اب انہیں پارٹی ان چارج آف آرمی کا جو عوضہ ہے اس سے بھی ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ انہیں پہلے پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا پھر انہیں آرمی چیف کے صدر کے طور پر سے ہٹایا گیا اور اب انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے شی چنگ بنگ کو قید کرنے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کے بعد چین کے نئے صدر لی کوا مینگ ہو سکتے ہیں یہ دعویٰ فلحال بھارتی میڈیا کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی تصدیق ابھی نہ تو چینی میڈیا کی جانب سے کی گئی ہے اور نہ ہی عالمی پریس کی جانب سے اس کے متعلق کوئی خبر شائع کی گئی ہے